اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب دوست خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست علی رضا مغل آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا مغل ہنٹر یوٹیوب چینل تو بریٹنگ سیزن آہ ہو چکا ہے ہر طرف گندم کی کٹائی شروع ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے بہت شپیشل ہونے والی ہے آپ کو مرغابی کا شکار بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ دو سوال ہیں جو لوگ کافی پوچھتے ہیں تو ان کا جواب بھی میں دوں گا ایک تو یہ کہ پرندہ آپ مارنے کے بعد جب پرندہ آپ اٹھانے جاتے ہیں کہیں وہ حرام تو نہیں ہو جاتا اور دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ کی ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں جی بریڈنگ سیزن ہے آپ شکار نہ کرو تو کیا وہ واقعی شکاری ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو شکار بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ پھر میں ایک سیڈ پہ چلا جاؤں گا سکرین کی تو وہیں پہ پھر بات کرتے ہیں اب میں یہ سکرین کی ایک سیڈ پہ آگئے ہوں تو جو دوست میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نئے دوست دیکھ رہے ہیں وہ پلیز اس کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تو سوال دوستو یہ تھا کہ جو آپ شکار کرتے ہیں پرندہ وہ گرنے جب گر جاتا ہے آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اس کی جان نکل چکی ہوتی ہے تو کیا وہ حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے اس میں کافی مختصر مختلف رائے ہیں مختلف جو ہے وہ اس میں لوگ اس میں سوال اٹھاتے ہیں جواب دیتے ہیں تو جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے جو آپ شکار جب نکلتے ہیں تو آپ کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اب کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکبیر پڑھ کے اگر ماریں پرندے کو شکار کریں نہ لگے تو آپ کا نکاح حرام ہو جاتا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت کے لیے اس پرندے کا شکار کر رہے ہیں کھانے کے لیے شکار کر رہے ہیں اگر تھوڑی سے لیٹ بھی ہو جائے اس کو اٹھانے میں تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا اور دوسرے نمبر پہ جب بھی آپ جائیں شکارگاہ میں شکار پہ نکلیں تو آپ معمول بنا لیں کہ آپ ہر وقت تکبیر پڑھتے رہا کریں اس کا ویسے بھی سواب ملتا ہے شکار کے لیے بھی سواب ملتا ہے تو جب بھی شکارگاہ کے اندر جائیں تکبیر پڑھ لیں تو جب بھی فائر کریں تکبیر پڑھ کے کریں اور جب پڑھیں فیر ہو جائے پھر بھی بعد میں پڑھیں تاکہ وہ اگر آپ کو نہیں یاد رہتی تو وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے نہ تو یہ پرندہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے نہ وہ آپ کی تکبیر پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی نیت دیکھنی ہے کہ آپ کس نیت سے آپ نے مارا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا آپ کو اگر آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ اس کو تلاش کرنے میں دیر بھی ہو جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا آپ کو وہ کھانا چاہئے پھینکیں گے تو پھر گناہ ہوگا آپ کو اور دوسرا جو ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو وہ کیسی لگی شارٹ کیم کے ذریعے اور کچھ ہمارے دوستوں کے ہیں شارٹس کی اندر تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ کیسے لگی اور دوسرا سوال جو ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے میری ویڈیو پہ بھی آتے ہیں کومنٹ آتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن ہے یار خدا کا خوف کرو کچھ اور دوستوں کی ویڈیو کے اوپر بھی میں نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے جب شکار کیا ہوتا ہے حالانکہ وہ شکار پرانا ہوتا ہے ویڈیو پرانی ہوتی ہے چلو اگلے کوئی نہیں بھی یاد رہا اوپر لکھنا تو آپ تو کمز کم ویڈیو کے اندر کا محول دیکھ لیں تو پھر آپ کومنٹ کریں اب کچھ دیکھیں جی کچھ لوگوں نے دوستوں نے فل سردیوں والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں پھر بھی وہ حالانکہ جب تک آپ میرے خیال میں جیکٹ پہن رہے ہوتے ہیں شکار کا سیزن ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی مرغابی کا سیزن تو ہوتا ہے کچھ دوست جو ہیں حالانکہ فل کپڑے پہنے ہوئے پیچھے دوند نظر آ رہی ہے تو پھر بھی کہتے ہیں حالانکہ اس نے ویڈیو مئی میں لگائی پریل میں لگائی پھر بھی وہ لکھ لے ہوتے ہیں خدا کا خوف کرو آپ نے بریڈنگ سیزن میں شکار کر رہے ہو تو وہ شکاری نہیں ہوتے شکاری جو ہوتا ہے آپ کو کبھی بھی وہ نہیں نظر آئے گا کسی بھی ویڈیو پر اس کا کمنٹ ہے کیونکہ شکاری جو ہے وہ مہشان دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ پیچھے میرے دیکھ لیں کافی زیادہ جو ہے گہری جو ہے دھوپ ہے تو مارچ تاک اتنی گہری دھوپ نہیں ہوتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں موسم میں گرد گبار جو ہوتی ہے اس سے دھوند کی ویا سے سموک کی ویا سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کون سا موسم ہے یہ پرندر یہ درختوں کے جو ہے پتے اند سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کون سا موسم ہے آپ فصلوں سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں اب گندم کی فصل ہے جی اس کا جو ہے چھوٹا چھوٹا سیٹا ہے جب تک وہ سوز ہے شکار کا سیزن ہوتا ہے سیدھی بات ہے تو جب وہ اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دے اہستہ اہستہ تو وہ اس ٹیم سمجھے کہ وہ شکار کا سیزن ختم ہو گیا اور وہ ہمیشہ وہ مارچ کے آدھے مارچ میں ہمارے پنجاب میں تو وہ اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیتی ہے اور دوسرے نمبر پہ مائیگریشن والے پرندے ہیں ان کا تو آپ کسی ٹائم بھی شکار کر سکتے ہیں مرگابی ہے گولڈن سنائپ ہے اور بھی مائیگریشن والے جتنے پرندے ہیں سٹارلنگ بریک سٹارلنگ روزی سٹارلنگ بچ بچ آکے کیونکہ ان کے اوپر بندی ہے مرگابی کے شکار آپ کھیل سکتے ہیں گولڈن سنائپ کا کھیل سکتے ہیں وہ تو زیری بات ہے اب بیس رمضان ہے کبھی ایک بار ہم بھی چلے جاتے ہیں یہ باستیس روزہ ہو چکا ہے آج بیس ماہ روزہ گزر چکا ہے اب ہم بھی جو ہے وہ کسی ٹائم نکل جاتے ہیں مرگابی مل جاتی ہے سیدھی بات ہے ہے تو پرمٹ تو آپ ہو چکا ہے تقریباً کتیس مارچ کا لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ اگر اس کو شکار کر لیں تو کوئی حرج نہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے تو اگر کر لیں تو حرج کوئی نہیں اس میں کوئی اسلام نے مانع نہیں کیا مرگابی کا جو آپ کے پاس بریڈ ہی نہیں کرتے ان کا پھر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور لوکل جو ہمارے پرندے ہیں وہ تو تقریباً جو ہے وہ پندرہ فروری تاک آپ کو انڈ کر دینا چاہیے فاختہ ہو گئی لوکل فاختہ جو ہے تلٹر ڈاب جو ہے وہ آنی اب شروع ہوئی ہے یہ ریشن ڈاب آنا شروع ہوئی ہے تو جو دوسرا سٹارلنگ ہے وہ اس دفعہ نہیں آیا ہمارے پاس بہت کم آیا ہے جو روزی سٹارلنگ ہے اس کا شکار آپ یہ اپریل مئی میں کر سکتے ہیں تو کہنا کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو کمنٹ کبھی کسی کے اوپر کرنا ہوتا ہے تو ذرا کوئی دھیان رکھا کریں یہ خاص طور پہ آپ کو پیچھے وہ بریک گرونڈ جا ہوتا ہے اس کا شکار کرنے والی ویڈیو کا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا موسم ہے شکاری جو ہے اس کی نظر کافی تیز ہوتی ہے ہونی بھی جائیے تاکہ وہ پیچھے والے محول دیکھے وہ کون سے فصل لگی ہوئی ہے کون سے جو درخت ہیں ان کے پتے گہرے ہو چکے ہیں کون سے پتے جاڑ چکے ہیں تو اس سے موسم کا کافی زیادہ تقریبا نائنٹی فائی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے ضرور بتانا ہے تو یہ میں نے کہا چلو دو ویڈیو کیا بنانی ہے اکٹھی کار دیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ شکار بھی دکھاتے ہیں کچھ میرا اپنا ہے کچھ دوستوں کا ہے ساتھی جو ساتھ شکار کھیلتے ہیں تو پلیز ابھی جو دوست جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سسکرائب کر دیں بہت شکریہ اور اب کیونکہ آپ سیزن چار رہے ہیں تو ویڈیو کچھ رکھی تھیں وہ تو پبلش کر دیں ہیں اور کچھ اب رہے گئے ہیں تین چار شکار والی اب جو ہے میرے کیونکہ میں شارٹ ویڈیو کے اندر اسیل مرگوں کی ویڈیو لگاتا ہوں تو اس کے میرے کافی دوست جو ہے وہ سسکرائب کیا ہوا ہے انہوں نے چینل اب جو ہے میں کچھ حرصہ اسیل مرگوں کی ویڈیو بھی لگایا کروں گا تاکہ وہ دوست بھی ناراض نہ ہو تو کچھ جو ہے کبھی کبھار یہ چھوٹنگ کی یہ جو نشان بازی کی اور کسی گان کے مطلق وہ ویڈیو آپ ظاہری بات دو تین ماہ ہیں اب سیزن کے اب تو اگست میں دوبارہ ویڈیو آنا شروع ہوں گی تو ویڈیو آپ نے ضرور بتانا کیسے لگی اور چینل کو سسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافیز جی